بہت نکلا جا رہا ہے مجھے اجازت ہے کہ میں مولا علی کا ایک خط سنا ہوں آپ کو مولا علی نے خط لکھا جو بلاغہ کا خط نمبر 28 ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اگر میرے پاس بخت ہوتا تو میں پورا خط پڑھتا اس لیے کہ سید رضی نے کہا ہے کہ یہ علی جب عبی طالب کا بہترین خط ہے علی کرتی بہترین ہے لیکن بہترین جب انہوں نے اپنے توپ پر فساد و بلاغت کے تبار سے اور کانٹنٹ کے تبار سے انہیں فیل ہوا کہ یہ جو میں پڑھنا ہوں یہ آخر ہے بس معاویہ نہیں لکھا تھا کیا تم اور ہم جا کر پور فاتر سے تو مل جاتے ہیں آپ کو بتا ہے تو وہ اس کا ذکر کرتا رہتا تھا بنی حاشم بنی امیہ اسے اوپر عبد مناف اگر سے کب اس میں اختلاف ہے کہ وہ سگے بھائی تھے کہ نہیں تھے کہ غلام تک کی پرورش کی میں جس ڈیٹیل میں نہیں جانا لیکن باران اس کلین سے ہیں مولا علی نے جواب لکھا اسے مولا علی نے کہا کہ تم ہمارے برابر کیسے طرح ہو سکتے ہو کیا کہتے ہیں تم ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہو مولا نے کہا نبی ہمارے خاندان میں سے جھٹلانے والے تمہارے خاندان میں سے نبی ہم میں سے ہیں جھٹلانے والے تم میں سے ہیں منا سیدہ شباب یا حلیل جلدہ وَمِلْكُمْ سِلِّتُ النَّارِ جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں جہنمی بچے تمہارے خاندان میں سے ہیں میں قربان ہوجہوں علی جبن ابی طالب علیہ السلام کے اس کرام کے منا خیر و نسائل عالمین وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبُ سیدہ تُلْنِسَائِ الْعَالَمِينَ ہم میں سے ہیں ہم مالت الحطب ابو لحب کی بیوی تم میں سے ہیں نبی جلدہ بلحبی مرتب پھر فرمایا کہ امام نے کہ ہمارا اسلام تو سب ہی جانتے ہیں سومیاں کل ہے ہر ایک نے سب کو بتا ہے ہمارے اسلام کے بارے میں سب کو بتا ہے اور تمہاری زمانے جاہلیت میں حرکتوں کا بھی سب کو بتا ہے تم ہم جیسے کیسے ہو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تیرہ یہ کہنا کہ اس نے لیٹر میں لکھا تھا امام تیرہ یہ کہنا کہ میں خلفاء سے حسد رکھتا ہوں یعنی باب مدینہ العلم کو جیتانہ دیا جائے کہ تم حسد رکھتے ہوں ان سے جنہیں فاقیاتوں وہ اببہ کا مطلب نہیں مانگے اب جو یہ واقعہ جانتے ہو جانتے ہیں سورہ عباسہ کی آیت ہے یہ جو میں نے سورہ عباسہ کی آیت پڑھی جا کے سامنے بڑے محترم صاحب ان کے بعد جو مسلمانوں کے یہاں پر ہیں اور ایک اور مختدر استی دونوں کا واقعہ ممبر پر موجود ہے کہ فاقیاتوں وہ اببہ فاقیاتوں وہ اببہ کہ یہ فاقیہ کا مطلب تو ہے فروٹس وہ اببہ نہیں مانگو جو علی کے دشمن ہیں نہ انہیں عربی والا اببہ مانگو میں اولیو والا فاہ مانگو جن کی اوقات یہ ہیں وہ علی ان سے حسد کریں گے ہے کہ آپ کے پاس کہ علی آپ سے حسد کریں گے تو خیر مولا علی علیہ السلام نے پھر سمجھایا تھا کہ فاقیاتوں وہ اببہ کا مطلب کیا ہے جب یہ واقعہ بش آیا اگر سے کہ اگلی آیت پڑھ لی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے ایک تمہارا کھانا ہے ایک تمہارے چوبائیوں کا کھانا ہے فاقیہ کا مطلب ہے فروڑ اس کا مطلب ہے چارہ گھانس اس لیے ایک تمہارا کھانا ہے ایک تمہارے انعام کا یعنی چوبائیوں کا کھانا ہے تفسیر میں کیا جاؤں میں بس امام نے کہا کہ اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے حسد کرتا تو پھر فرض امام نے خود کہا اگر میں اس طرح سے تھا بھی میں خود کی کہہ رہا ہوں لیکن امام نے کہا اس ظلم کا تفسیر کوئی تعلق ہی نہیں تفسیر کیا تعلق ہے اس بات کا اگر معاملہ ان سے ہے تو تمہارے سے کیا تعلق ہے یہ امام نے کیوں کہا بات سے بات دکھا لی لیکن بہت امورنڈ بات آگی ایک جگہ نیتو البلاقہ کی تحلیل دیکھ رہا تھا اس میں ایک بات تھی مولا علی علیہ السلام کے جتنے لیٹرز ہیں آپ ان سارے لیٹرز میں دیکھ لیجئے جو حاکم شام کو سپیشلی لکھیں ان لیٹرز میں کبھی بھی لکھ کر علی نے اسے نہیں دیا کہ میں خلفہ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں ورنہ عثمان کے گرتے کی طرح ایک اور خط بندہ تھا لکھ کے نہیں دیا گیا تقریر میں کہا بہت امورنڈ ہے دوشمن کو لوس بول نہ دے ایک خط نہیں ہے ایسا جس میں مولا نے لکھ کر ڈاکومنٹ کر دیا ہو اس زمانے میں تقریر میں کہا دعاوں میں دعا سنوی قریش ویان کیا علی کے مقصود چاہنے والوں نے لکھ لیا آگے بڑھ گئی بات ہدایت موج گئی اسے موقع نہیں دیا کہ وہ اس کو یوز کرے جی پھر اس کے بعد اس نے ایک تنس کیا تھا امام پر اس نے کہا تھا کہ علی تمہیں تو ویسے کھینچا گیا ہے اس کا تعلق مسائب سیدہ سے تمہیں تو ویسے کھینچا گیا ہے کہ جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے امام نے کہا کہ یہ جو تو نے لکھا ہے کہ مجھے ایسے کھینچا گیا جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے تاکہ مجھ سے بیعت لی جا سکے تو خدا کی قسم تو نے میری مضمت کرنا چاہیے لیکن اصل میں میری تعریف کر دی ہے خدا قسم یہ جواب علی کے سوا کو دے نہیں سکتا امام نے کہا تو مجھے رسوہ کرنا چاہتا تھا خود رسوہ ہو رہا ہے اس لئے کہ ایک مسلمان کے لئے کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ مذہب قرار پا ہے کیا بات ہے تو یہ جو دراغہ قد نمبر 28 ہے اسے جا کر ایک دفعہ دیکھئے گا آپ کو ریکال ہو جائے گا اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں میں نے مخصوص قصہ پڑھا یعنی امام علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ میرے لئے آسان تھا کہ میں تلوار کیچھوں لیکن پیغام آگے نہیں پہنچتا تو میں مظلوم بن گیا اور ایک مسلمان کے لئے کوئی شرم کی بات نہیں کہ وہ مظلوم بن گیا یہ تو تو نے میری تاریخ کی سبحان اللہ